بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَلْعِلْمُ الْحِسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَمُمَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِي هَا زَاسِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل نقطة من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا عَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَاعِذْنَا مِن شُرُورِ انفُسِنَا اللہم اَرِنَّا الْحَقَّ حَقًّا وَرْسُقْنَا اِسْتِبَاعَهُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْسُقْنَا اِشْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین قادیانیت سے متعلق ایک بحث کا آغاز ہو گیا تھا کیونکہ ہمارے علم میں یہ آیا تھا کہ قادیانی انہیں خاص طور پر مارڈل ٹاؤن کو اپنا ایک برکس اور اپنا اڈا بنانے کا فیصلہ کیا اور اس کا ہمیں تجربہ بھی حاصل ہو گیا کچھ نوجوان اہل سنت کے نوجوان میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے میری توجہ و ازر مرمزف کرائی کہ یہاں پر یہ اپنی جمعے کی نماز کے لیے اوپن گراؤنڈ استعمال کرنا ہے اور اس میں لگا لیتے ہیں پارٹیشن وغیرہ اور بڑی یوں سمجھئے کہ بڑی مہم کے ساتھ دونوں صرف کی سڑک میں بند کر کے اور جو بھی لوگ مسافر ہیں انہیں بھی دعوت دیتے کہ آئیں یہاں جمعہ پڑھیں اور بعض لوگ مغالطے میں وہاں جمعہ پڑھ لیتے تو اس کے حوالے سے انہوں نے کوشش کی کچھ نہ کچھ سلسلے میں کیونکہ انہوں نے مجھے لاکر قانون دکھایا پاکستان میں جو قانون نافذ ہے وہ یہ ہے چاہیے کہ وہ نافذ نہیں ہے بالفعل لیکن ہے قانون کی کتاب میں تو موجود ہے کہ قادیانی اپنے کوئی جو بھی ان کے نزدیک بھی ان کے مذہبی شاعر ہیں ان کو مسلمانوں کی شکل میں برملہ علیل اعلان ادا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو دھوکہ جنی بات ہو گئے کہ لوگ سمجھیں گے یہ مسلمانی ہیں اب جب انہیں آپ کو معلوم ہے کہ ہماری پوری جو مرکزی اسمبلی تھی نیشنل اسمبلی اس کے فیصلے کے تحت قرار دیا گیا بالاتفاق کہ قادیانی غیر مسلم ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے یہ تو فیصلہ و پارلیمنٹ کا اس بڑے مہمانے بعد میں پھر زیاؤلق صاحب کے زمانے میں یہ تو ہوا تھا آپ کو معلوم ہے بھٹو کے زمانے میں تو زیاؤلق صاحب کے زمانے میں اسی کی گویا کہ فردر سٹیپ کی طور پر یہ بات تیہ کی گئی قارون بنا دیا گیا کہ وہ اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے اور مسجد کی صورت پر نہیں بنا سکتے کہ گدرنے والے کو یہ خیال ہوگا یہ مسجد ہے اسی طرح وہ اگر کوئی اسلامی شاعر کا ارتکاب کریں گے علی الیلان تو بھی یہ قابل تازیر ہے جرگ وہ اپنے کئی احاطوں کے اندر اپنے گھروں کے اندر جو چاہیں کریں لیکن کھلے میدان میں آکر جو شاعر اسلامی وحر ان لوگوں نے سب کچھ ایڈاوٹ تو کر رکھا ہے سب سے بڑی بات تو وہ ہے کہ انہوں نے ایک جھوٹے نبی کا کوئی قائقرار کیا ہے کہ وہ نبی ہے اس نے ہمارے درمیان فصیل ہائی کر دی اب جو اس کو مانتے ہیں ان کے نزدیک ہم کافر ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ حالانکہ قائدی آدم کا کتنا اڑا احسان تھا کہ چودوی زفراللہ خانکورن نے فورن منسٹر بنایا ہے پاکستان لیکن جب ان کا اتقال ہوا ہے قائدی آدم کا تو اس کی جنازے کے نماز میں شریک نہیں ہوا وہ شخص موجود رہا جو دوسرے ممالک کے سفرہ آئے گئے تھے دائے باتے وہ مسلمان تو نہیں تھے کوئی عیسائی تھے یا کوئی اور تھے ہندو تھے یا مدھ تھے جو بھی تھے اب چونکہ قائدی آدم کا انتقال تھا ایک مملک اپنے صدر کا وہ لوگ تھے بھی موجود تھے لیکن داہر ہے کہ وہ نماز میں شریک نہیں ہوا وہ مسلمان تو نہیں تھے ان کے ساتھ کھڑا رہا ہی اس وقت اور جب اس نے پوچھا گیا کہ تم شریک کیوں نہیں ہو دوسرے نے کہا دیکھو بھئی مجھے یا تو مسلمان سلطنت کا کافر وزیر سمجھ لو یا کافر سلطنت کا مسلمان وزیر سمجھ لو میرے نزدیک یہ کافر سلطنت ہے میں اس کا مسلمان وزیر ہوں کیونکہ میں قادیانی ہوں اب تمہارے نزدیک یہ اسلامی مملکت ہے تو میں کافر ہوں پھر میں اس کے نماز میں سے پڑھوں تو باہرحال ان چیزوں کی وجہ سے جو دھوکہ دینے والا معاملہ ہو گیا اولا کہ اور لوگ ہو یہاں پہ ابھی ان سے تعرض نہیں ہے عیسائی بھی ہیں اپنے تبریغ کرتے ہیں کوئی خلاف ان کے رد عمل نہیں ہوتا اللہ یہ کہ کہیں یہ واقعہ پیش آ جائے یا کوئی خامخواہ کوئی شوشہ کوئی شرارتی لوگ اٹھا دیں کہ انہوں نے قرآن کی یہ بے حرمتی کی یہ تو پھر تحقیق سے معلوم ہو سکتا ہے کہ واقعہ تم کی تھی کہ نہیں کی تھی لیکن ایک وقت میں اس پر تو ان کا احتجاج ہوتا ہے لیکن یہ کہ ان کے چرچ ہے اور تبریغ ان کی ہو رہی ہے اور بڑھ بھی نہیں ہے تعداد ان کی لیکن اس کے خلاف کوئی اندیامت تو ہوا رہے نہیں تو یہ ہے اصل میں وہ بات تو اس پر جو گفتگو شروع ہوئی تھی میں آج اس کی تکمیل کرنے جا رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کا تعلق ہے اس کے زمن میں قرآن مجید میں جو نص قطعی ہے وہ نص قطعی یہ ہے انہو لعلم لساہ فلا کم ترن نبیہ حضرت عیسیٰ کا ذکر ہوا ہے سورہ جاسیہ میں اور وہاں فرمایا گیا ہے کہ یہ عیسیٰ کا دوبارہ آنا قیامت کی علامت ہوگا یعنی کہ اب قیامت بالکل قریب آگئی ہے انہو لعلم لساہ علم حاصل ہوگا ان کی دوبارہ آمد پر کہ اب قیامت جو ہے وہ سر پر آگئی ہے اچھا اس کے ایک اور جو ہے ذرا بالواسطہ دلائی جو قرآن مجید میں آئے ہیں ایک ان میں سے یہ ہے کہ سورہ آل عبران میں جہاں حضرت مریم کو بشارت دے رہا تھا فرشتہ کہ آپ کہاں ایک بیٹا ہوگا وہ بڑی حیرام تھی کہ میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا ماں کن تو بغییا میں تو کوئی بدکار عورت تو نہیں ہوں نہ بھی کوئی شادی ہوئی ہے ابھی تو اس میں جو باتیں بیان کی تھی فرشتہ نے وہ جو بیٹا ہوگا اس کی کیا شان ہوگی اس میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں وہ باتیں کرے گا لوگوں سے گفتگو کرے گا جبکہ وہ پنگھوڑے میں ہوگا بچہ ہوگا گھوڑ میں ہوگا اور کہل کے وقت کہل کہتے ہیں جب آدمی عمر میں جو ہے چالیس پہتالیس کھاک سے بھی اوپر ہو جائے آپ پہلے طفل کہتے ہیں پھر جوان کہتے ہیں غربی زبان و شاب کا لفظ آتا ہے بہت جوان بڑے اچھی صحت میں ہیں اس کے بعد پہ ظاہر بات ہے ڈھلوان شروع ہوتی ہے یہ ایک کحال ہے جب بڑھا پر کے آثار شروع ہوتے ہیں بال سفید ہونے شروع ہوتے ہیں تو یہ کحال قبول اب سوال یہ ہے اس پر گھوڑے میں بات کرنے یہ تو موجزہ ہیں لہذا اس کا ذکر یہاں پر مناسب ہے یہ بڑے حضر بات کرنے کی کیا ذمتی کہنے کی وہ تو سب ہی کرتے ہیں انسان یہ اسی لیے کہ معلوم ہو کہ قہولت بھی انہیں آئے گی حالانکہ آپ کو معلوم ہے سب مانتے ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں سب مانتے ہیں 33 برس کے عمر میں انہیں اٹھا لیا گیا اس دور میں تو قہولت آئی نہیں اس لیے قرآن ذکر کر رہا ہے اور یہ بات جو ہے دوسری مرتبہ آئی ہے یہ سورہ المائدہ میں آیت نمبر 110 صرف یہ ایک ضمیر کا فرق ہے یہ ہے جب قیامت کے دن اللہ تعالی حضرت عیسیٰ سے سوال کریں گے اے عیسیٰ ابن مریوں کیا تم نے میری اجازت سے اور میری تعاید سے یہ یہ موجدے نہیں دکھائے یہ یہ موجدے نہیں دکھائے میں نے تم پر یہ فضل نہیں کیا اور یہ گویا کہ بالواسطہ عیسیٰ کے ماننے والوں سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے بڑے احسان ہوئے اور اسے بھی تم بات کرتے تھے لوگوں سے پنگھوڑے کے اندر بھی اور قہول کے قہولت کی عمر میں بھی تو یہ قہولت کی عمر کب آئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں پھر ان کے اوپر وہ عمر آئے اور اس عمر کے اندر بھی وہ بات کریں گے تو یہ میرے دردی قرآن مجید کے اندر دلائل ہے اس چیز کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ جو ہے آمد ہوگی اب اس عمر میں چاہتا ہوں کہ آج خاص طور پر جو اسعہ کی اور جو علامتیں قرآن میں آئی ہیں یہ زمنی مضمون ہو جائے گا لیکن مہرحال یہ بھی ایک معلوماتی مضمون ہے کہ ایک تو یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے حضرت عیسیٰ کا دوبارہ آنا اور اور کیا کیا جو ہے باتیں بیان ہوئیں گے وہ درہاں اور سے سن لیے پہلی بات میں نے ہلکا سا حوالہ دیا تھا ہم تو ایک لفظ قیامت بولتے ہیں وہ قیامت جو ہے اتنا ہمارے نزدیک جامع لفظیں کہ جس میں وہ بھی جو زلدلہ تو ساہ آئے گا وہ بھی ہے پھر جو نفق روح نفق ساق ہوگا وہ بھی ہے لیکن قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس ساہہ ہے وہ گھڑی جس دن کے یہاں قیامت برپا ہوگی زلدلہ آئے گا شدید ترین حالات آئیں گے فوری طور پر تمام انسان برنے جائیں گے جو ہے اس کا نقشہ جو کھیٹا گیا ہے اتقو ربکم اِنَّ زلدلہ تصاعت شیع عظیم اِنَّ زلدلہ تصاعت شیع عظیم اِنَّ زلدلہ تصاعت شیع عظیم اے لوگو ڈڑو اللہ کا تقوی اختیار کرو اس لیے کہ قیامت کا زلدلہ بہت سخت شیع ہے بہت بارش ہے اِنَّ زلدلہ تصاعت شیع عظیم جب پہاڑ چل رہے ہوگے اور جو ہیں انسان جو ہیں گے وہ جس طرح پروانے ہوتے ہیں پتنگے ہوتے ہیں ایسے اُڑ رہے ہوگے انسان اور اس میں یہ بھی حال ہوگا کہ لوگ کے جو ہے ہر جو دودھ کنانے والی ہے وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی ظاہر بات ہے کہ اپنی پڑی ہوئی ہے مسئیبت حالانکہ سب سے زیادہ محبوب ترین شہ دنیا میں دنیا میں اس سے اونچی محبت نہیں ہوتا گتی جو ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے سے ہوتے ہیں انہوں بھول جائے تصادر کلوں مرضیع کی نمہ آزارت اور تمہیں ایسا محسوس دو گا جو لوگ کسی نشے کی کیفیت میں ہیں یعنی وہ بدحواش ہیں وہ بدحواش ہو گئے ہیں لیکن یہ کہ وَمَا هُمْ مِسْوْقَارَا وہ مدھوش نہیں ہوگی ہے وَلَاكِنَّ عَزَابُ اللَّهِ الشَّدِينَ تو یہ ہے زلدنَةُ السَّاعَةُ وہ ایک خاص وقت جو ہے ایک خاص گھڑی جس میں کہ یہ ہونا ہے اس کے علاوہ قرآن مجید میں اَلْقَارِعَا اَلْقَارِعَا وَمَادَرَاكَبَ الْقَارِعَا يَوْمَ يَقُونُ النَّاسُكَ الْفَرَاشِ الْمَبْصُوسِ وَتَكُونُ الجَّوَالُكَ الْعِهْلِ الْمَنفُوسِ اب یہ کیا ہے یہ نفسہ تیابد یہ وہ یہ السَّاعَةُ الْقَارِعَا اس سعہ اسی کے ساتھ قرآن میں آتا ہے الْوَاقِعَةُ اِذَا وَقَاكِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْقِعِ اسی طریقے سے یہ تمام جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں یہ آئے ہیں قیامت کے لئے نہیں قیامت میں بعد میں بتاؤں گا چنانچہ تین نفخے ہیں جو قرآن سے ثابت نفقہ فسور اور اس نفق فسور کا یہ عالم ہوگا یوم ینفق فسور ففضع من فسماوات ومن فالارض الا من شاء اللہ جس میں پھونکا جائے گا سور میں اور اس وصورتحالیہ ہو جائے گی کہ جو بھی آسمانوں میں زمین میں ہیں سخت پریشانی اور سخت پشمانی اور ایک طرح کے مرغوبیت اور خائف ہو کر رہ جائیں گے الا ان کے جن کو اللہ چاہے اس کے کوئی بلائے کا مقربین ہوگا من فسماوات فالارض ہے اس کی ساتھی یہ کہہ دیا گیا ہے لیکن یہ باقی پورے لوگوں کے اوپر پوری مخلوقات کے اوپر ایک جو ہے گھبرات کی کیفیت آرہی ہو جائے گی تو یہ ہے پہلا فضا دوسرا فضا کیا ہے فضا ساق ساق کہتے ہیں آدمی کا بے ہوش ہو جائے گا یہ دوسری مرتبہ جب سور پھوکا جائے گا وَنُفِقَ فِي السُورِ فَسَائِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اللہ ماشاءاللہ یہ ہے کہ اس کے بعد اس سب کے اوپر موت تاری ہو جائے گی یہ دوسرے سور پھوکے جانے کے بعد پھر سُمَّنُ فِي خَفِي اُخْرَا پھر ایک مرتبہ اور سور پھوک باری جائے گی یہ تیس رات ہو رہا ہے فَإِذَاهُمْ قِيَابٌ يَذْرُونَ تو اچانک سب کے سب کھڑے ہوگے اللہ کی طرف دیکھتے ہو اب یہ جو ہے یہ ہے یوم القیامہ قامہ یقوم قیامتا کھڑا ہوگا چونکہ اس دن جس دن کے تمام انسان کھڑے ہو جائیں گے اپنے رب کے حضور میں جس کا درسہ کھیجا گیا تو یہ سب کے سب انسان بھی موجود ہوگے فرشتے صفے بادے ہوئے ہوگے اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص عرش کے ساتھ آٹھ فرشتے اس عرش کو اٹھائے ہوئے ہوگے جبکہ یہ آسمان پھڑے گا اور اس روح عرضی پر اللہ تعالیٰ کا نظور ہوگا یہ جو ہے ہمارا یوم القیامہ یہاں ہے یوم القیامہ ہی میں جو فیصلے ہونے یہاں ہونے قصہ زمین برسر زمین جو نیکیاں تم نے یہاں کمائی ہے یا جو بدیاں تم نے یہاں جو ان کا اتقاب کیا کہ فیصلہ یہاں ہوں گا اس کے بعد واللہ وعالم کچھ اور بھی چیزیں ہیں لیکن یہ کہ وہ سب عام طور پر لوگوں کی علمیں نہیں ہیں میں نہیں چاہتا کہ خامقہ کسی نئی بات سے کوئی جو ہے ذنوں کے اندر کوئی ایک کوئی تشکیق پیدا ہو جائے شبھات پیدا ہو جائے دیکھیں یہ چیزیں جو میں نے آپ سرس کی اس قرآن ثابت ہے اسی زمین پر اتر ماں ہے یہ سب کس ہم آئیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرے مقابات اور جس کا نرشہ کھٹاڑی آئے سورة الحاقہ ہی کے اندر ہے اللہ کا عرش جو ہے آٹھ فرشتیں وہ اٹھائے ہوئے نیچے اتریں گے تو یہ توامی چیزیں قرآن مجید میں مذکور ہیں اور یوم القیامہ یہی ہوگا لیکن وہ ہے یوم القیامہ ہم قیامت کہتے ہیں اس کو جس کو قرآن کہتا ہے یہ ہے در حقیقت جو پہلا معاملہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے فضا ہو جائے اب دیکھئے جو علامات قیامت احادیث میں آئی ہے وہ میں آج آپ کو سنا رہا ہوں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے علامات سورہ علامات کبرہ چھوٹی نشانیاں جو درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ حاضر سامنے آئیں گے دیکھیں بلکل قیامت سے متصل قبل بڑے جو خرق عادت واقعات ہوں گے وہ آئیں گے اچھا پہلی چیز کے سلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے اور یہ حدیث متفق علیہ پہلی علامت حضور نبیان کی قیامت کی علامات میں سے اول لفظ قیامت اسی معنی میں بول رہا ہوں جس میں کہ ہم عام طور پر بولتے ہیں آپ نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا جہادت کا دور دورہ ہوگا اب یہ کون سا علم اٹھا جائے گا سائنس کا علم نہیں دین کا ہے آج تو ساری قدر و قیمت جو ہے جس کے لئے دورتے ہیں لوگ نہ کھو روپے کی فیسے دے کر جو ہے ام بی اے ہو رہے ہیں یہ جو ہے ایکاؤنٹنسی کا پاس کر رہے ہیں یہ سی اے کر لیا ہے یہ کوئی اور جو ہے فیزکس میں ایکڑی کامیسٹری میں ڈاکٹریٹ کر لی ہے ڈاکٹر بن جائے تو کیا ہی کہہ رہے ہیں اس لئے کہ بڑی چیز جو پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ ڈاکٹر ہے جو اتنے بڑے پیمانے پر جو کالیج کھلے ہوئے تین تین لاکھ روپے ایک سال کی فیز پانچ پانچ لاکھ روپے ایک سال کی فیز یہ کیوں لیتے ہیں اور کیوں لوگ دیتے ہیں کہ موقع مل جاتا ہے ایمی بی ایس کر کے امریکہ کے اندر بھی ڈیمان ہے ان کے ہاں ڈاکٹر جہاں جتنے ہونے چاہیے نہیں ہے لہٰذا اور بھی بہت سو جنگوں پر ڈیمان دے تو جس چیز کی مارکن پر ڈیمان دے وہ ہے وہ علم ہے آج آج علم کمپیوٹر کا علم ہے علم ہے یہ حالانکہ ان سے کسی کے اوپر لفظ علم کا اطلاق بردی غلط ہے جہالت علم وہ ہے جو ذہن کو جلا دے جو سوچ کو جلا دے انسان کے فکر کو وصح دے اس کے ذہنی جو ہے جو افق ہے اس کو وسیع کرے علم تو وہ ہے جو حقیقت کے علم بھی اسے عطا فرمائے قرآن ہے حدیث ہے باقی اور چیزیں جو اس سلسلے میں آ سکتی ہیں وہ وہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے سمجھنے میں مومد ہوں اور زیادہ جو ہے اس کے تقفیم کو آسان کریں لیکن یہ کہ فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا جہالت کو فروغ ہوگا غیر باتیں ایک ہی بات ہوئی ہے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جہالت کو فروغ ہوگا نمبر تین زنا کسرت سے ہوگا نمبر چار شراب نوشی عام ہو جائے گی نمبر پانچ عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی یہاں تک کہ ایک پچاس پچاس عورتوں کا خیر خبر کرنے والا کوئی نگرانی کرنے والا وہ ایک مرد ہے اچھا یہ تو ہے ایک حدیث جو میں نے آپ کو بیان کر دی متفقن علی یہ بخاری اور مسلم دونوں میں دوسری حدیث بخاری کی ہے اس کو عظمت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی نے نوعیت فرمایا ہے قیامت آئے گی جب امانت ضائع ہو جائے گی آج ہمارے ہاں امانت کے ضائع ہونے کا جو نقشہ شاید پوری دنیا میں کہیں اور نہیں جس طرح کے غبن یہاں ہوتے ہیں جس طرح کیک بیکس جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں اس غریب یعنی قوم غریب ہیں لیکن یہاں وہ امیر بہت بڑے بڑے لوگ ہیں وہ تو دنیا بھر کے ٹاپ کی امیروں کے در اس کا شمار ہو جائے گا لیکن یہ سب امیر کیسے بنے غبن ملین درداؤنس کا اب تو اس سے کم کی تو بات ہی نہیں ہوتی فلاں نے اتنے ملین جو ہے پیزے اپنا جو ہے قرضہ معاف کرا رہی ہے بھائی کس نے کہے کون کرتا ہے معاف یہ کسی کے باپ کی جاگی میں یہ پیسہ بینک کے اندر حکومت کا ہے کہ حکومت کو اختیار ہوگے رائٹ آف کر دے ان کی زیادہ در کرو ضبط لیکن ہوتا کیا ہے بینک آفیسر بے ایمان ہے وہ کہتا تھا ایک کروڑ کا قرضہ لے جاؤ دس لاکھ مجھے دے جاؤ چاہے تم میرے پاس کوئی ڈاکومنٹ جو ہے ایسے نہیں دے سکتے حالانکہ ہونا چاہیے اتنا بڑا قرضہ لے رہے تو ڈاکومنٹس یہاں پر ہمارے سامنے لاؤ کہ اگر تم نہ دے سکو تو ہم ان ڈاکومنٹس کے ذریعے سے تمہاری جائدات تمہاری کو جاگی تمہاری کوئی اور چیز پر قبلہ کریں جب وہ وقت آتا دیکھتے ہیں تو یہ ڈاکومنٹس ہی فیک ہیں اللہ اللہ حرصہ کیا کرے گا کوئی بینک کا باپ بھی واپس نہیں لے سکتا اور یہ سب کس کی بیمانی ہے وہ جو بیٹھا ہوا بینک مینیجر چھارہ سودہ اس کے باپ آنی جاتا کہ ایک کروڑ ہے نا دس لاکھ مجھے جو نوے تم لے جاؤ باقی یہ کہ ٹھیک ہے میں تمہاری جو ڈاکومنٹس تم پیش کرنے سے کوئی اتراز نہیں کرتا بس جاؤ اور نمبر دو حکومت نہ اہلوں کے سپرد ہو جائے یہ ہے امام بخاری کی روایت کردا روایت جو ہے حضرت ابو حرارہ سے مسلم شریف میں ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے مال عام ہو جائے گا یہاں تک کہ زکاة قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا یہ بات وہ ہے جو آج سعودی عرب اور یو اے ایک کے انظر آپ کس فت سے دیکھ سکتے ہیں دولت جو ہے وہ ریل پیل ابھی تھوڑا سا آیا ہے معاملہ خاص طور پر دبائی میں کیونکہ وہاں بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو پوری دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ جو جو ریل ایسٹیٹ کر لاتا ہے اس کا حال بہت پھتلا ہے لیکن وہاں کے دور تو ریل پیل ہے اور سب سے اہم متفقن علی روایت متفقن علی کیا ابو حضرت عمر سے بھی مروی ہے ابن عمر سے بھی مروی ہے ابن عباس سے بھی مروی ہے ابو حرینہ سے بھی مروی ہے عبداللہ ابن مسعود سے بھی مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اور یہ وہ حدیث ہے جسے کہا جا حدیث جبرائیل جسے ام السنہ بھی کہا گیا اس میں جو آخری سوال کیا حضرت جبرائیل نے حضور سے چوتھا پہلا یہ تھا کہ اسلام کیا ہے مجھے بتائیے ایمان کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ مجھے بتائیے تیسرا احسان کیا ہے یہ بتائیے چوتھا یہ کہ قیامت کے بارے میں بتائیے کم ہوگی حضور نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو کہ سوال کر رہا ہے جب اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں کہ بہرحال یا تو حضرت کیونکہ بعد میں معلوم ہوا کہ حضور نے پہچانا نہیں کہ یہ جبرائیل ہے بلکہ جب سوال جواب ہو کر وہ چلا گیا شخص تو اچانکہ حضور پہلے اتنا ردو ہوئی لئی ہے لیکن بلانا اس کو دوبارہ لانا اب جو دیکھا کہ یہ وجود ہی نہیں آسمان نے اس کو اچک لیا زمین نے نگل لیا کیا ہوا ہے پھر آپ نے کہا اوہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے جبکہ تم سوال نہیں کر رہے ہو یہ بڑے بسک پسٹن تھے اس لیے کہ دنیا کے ہمارا نظام اسلام پر ہے ایمان پر نہیں ہے اس لیے کہ ایمان کو ویریفائی کر ہی نہیں سکتے کیسے بتا ہوا اس میں ایمان ہے یا نہیں ہے کوئی آلہ نہیں ہے کوئی الیکٹرو کارڈیوگرام بھی تک ایسا نہیں ہے کوئی جو ہے اور جو طریقے چل رہے ہیں وہ تو ان کے ذریعے سے یہ تو نہیں ماری ایمان ہے کی نہیں لہذا یہاں کا سارا نظام اسلام بڑھا ہے پھر ایک نظام بنا دیا اس میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی نماز کو نہیں مانتا تو کافر ہوگا لیکن نماز پڑھتا نہیں ہے تو کافر نہیں ہے فاسد ہے فاجر ہے گناہگار ہے کمدور مسلمان ہے اس طرح ذکاعت کا منکر ہو جائے گا تو وہ کافر ہوگا لیکن ذکاعت دے نہیں رہا ہے تو یہ گناہگاری ہے کمدوری ہے اس حوالے سے نوٹ کر دیجئے کہ یہاں کا دنیا کا سارا اسلامی نظام اور سارا کونسٹیوشنل اور لیگل سسٹم جو ہے اسلام کا وہ اقراروں میں لسان پر ہیں ایمان ہے وہ کے جس کی بنیادت میں وہاں فیصلے ہوں گے یہاں کوئی مسلمانوں کا بڑا لیڈر ہے بڑا علامہ ہے بڑے اس کی قدر و منزلت سے اس کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں پاؤں چومے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہاں کہا جائے دفع ہو جاؤ تمہارے دل میں ایمان نہیں تھا تمہیں یہ سب کچھ کیا تھا اس لیے کہ کہا جائے کہ بڑے عالم ہوگو اور یہ کہا جا چکا فقد قیلا اب یہاں کچھ نہیں ہے تمہارے پاس پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں تین باتیں بیان کیا یہی حشر اس کا ہوگا مالدار کا اللہ پوچھے گا بھرے تمہیں بہت مال دیا تمہیں کیا کیا وہ کچھ گنوانا شروع کرے گا اللہ فرمایا گا جھوٹ بول رہا ہے عدب تھا تم نے یہ خیرات و صدقات اس لیے کیے تھے کہ تمہاری ثقافت کے ڈنکے بچ جائے تاریفیں کی جائے وہ کی جائے چکی دنیا میں ڈنکہ بچ گیا یہاں کچھ نہیں ہو وہ نیت علم میں کچھ اور تھی تمہارے میں لیسل بن رانتو اللہ وجوہ پو ورہا قرآن مجید کا سباق ہمارا منتخاب نصاب کا نمبر دو بڑے تفصیل سے بیان کیا یہی معاملہ ہوگا اس عالم کا اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں علم دیا تم نے کہا کہ میں نے علم پھیلایا اور لوگوں میں ہدایت کی کوئی جھوٹ بول رہے ہیں تو ہم نے تو صرف اس لیے کیا تھا تمہاری نیت یہ تھی کہ بڑا عالم شخص ہے بڑا فاضل شخص ہے تو یہ سب کہا جا جاؤں تو وہاں کا معاملہ جو ہے وہ اسلام پر نہیں ہے کہ آپ دکھائیں گے دیکھیں یہ میرا آئیڈنٹیٹی کا آرڈس اسلام میرا مذہب لکھا ہوا ہے یا یہ میرا پاسپورٹ ہے آئیڈنٹیفیکیشن کے لیے دنیا میں عام طور پر یہ چیزیں ہوتی ہیں کوئی تعلق آخرت کا معاملہ کسی اور شئر پر ہے وہ تو ایمان دل میں ہے اور تمہارے تمام جو حرکات ہیں اعمال ہیں ان سب کے اندر جب تک کہ اصل جو قوت متحرکہ ہے وہ اللہ کی محبت نہ بن جائے اخلاص للہ بحب اللہ اور یہ کہ یہ تمام چیزیں جیسا کہ فرمایا ایک حضیث بڑی پیاری ہے ایمان کی تکمیل کے علامت کیا ہے فرمایا من احب لیلہ وعبدت لیلہ ومنع لیلہ وعطا لیلہ فقد استقبل الیمان جس شخص کے نے محبت جس سے بھی کی اللہ کے لیے کی اپنے مفادات کے لیے نہیں رشتداری کی بنیاد پر نہیں محبت اوپر ہو جائے رشتدار کا حق ہے دو بیوی کے حقوق ہیں دو لیکن محبت یہ اللہ کے لیے ہو کہ فلان شخص سے مجھے محبت اللہ کے لیے اور اگر نفرت رکھی تو اللہ کے لیے سے رکھی اس لیے رکھی کہ وہ اللہ کے دین سے دور ہے وہ اللہ کے راستے پر نہیں آ رہا ہے وہ فضق و فجور کی جو ہے زندگی کو آ رہا ہے اس میں بھی یہ ہے کہ یہ نہیں ہے تعلق قطع کر لو تعلق قطع کر ہوئے تو تبلیغ اور اصلاح کا موقع کھا رہے گا لیکن دلی محبت نہیں ہوگی تو اگر محبت ہے تو اللہ کے لیے اور نفرت سے تو اللہ کے لیے اور کسی کو کچھ دیا ہے تو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ دوں اور کسی سے کچھ روکا ہے تو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ دوں اس کو نہیں دینا ہے فقد استقمن الیمان تو اس شخص نے ایمان کی تکمیل کر لیے یہ ہے اصل جو ڈیسائنگ فیکٹر ہے وہ یہ ہے اور اس ایمان کی پہلی علامت کیا ہے کیسے معلوم ہوئے انہیں ایمان ہے پہلی علامت سب سے کم تر درجہ کا ایمان اس میں فرمایا گیا اذا اساعت کا سیئت وحسنت کا حسنت فانتا مومن اگر کوئی اچھا کام کر کے خوشی ہو اور کوئی برا کام ہو جائے تو ملابت ہو یہ کیا کر بیٹھا ہے یہ میں نے کیا کیا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ اگر احساس ہے نیکی اور مدیگ تو تو تمہارے اندر ایمان ہے یہ ایمان ہے ادنا درجہ اور وہ ایمان منحبا للہ ہے وابغضا للہ ہے وآتا للہ ہے ومنعا للہ ہے فقط اس تک ملے ایمان اچھا یہ جو متفقن علیہ حدیث ہے جو حضرت جبرائیل کی ہے اس پہ پھر انکر کہ اچھا اگر آپ مجھے یہ کب ہوگی قیامت نہیں بتا سکتے تو اس کی کچھ ارامتیں بتائیے یہ بڑے عظیم تھے کیونکہ یہ تو تمام حدیث کے ذرے میں نے ارس کیا کہ سب سے زیادہ صحابہ سے منقول ہے اور آپ نے فرمایا کہ جب لونڈی اپنی مالکہ گجنے گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے بدن ننگے پیر بھوٹے ننگے بھیڑوں اور بکریوں کو جرانے والے اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرے یہ خاص الفاظ کیوں کہے گئے اولاد والدین کے سامنے دب کر رہتی تھی کبھی سینہ تارکل باپ نہیں کرتے تھے ٹھیک ہے کوئی بات آپ مان نہیں سکتے اب بجان یہ بات تو میں نہیں کر سکتا یہ فرض کیجئے کہ وہ آپ کو کسی نیکی سے روک رہے ہیں کس دینی کام سے روک رہے ہیں اب بجان یہ تو میں نہیں کروں گا یہ تو دین کا فرض ہے یہ کہیں آپ اور ڈٹ کر کہیں اور جمعیں اس پر لیکن یہ کہ کوئی سرکشی کا انداز نہ ہوگی ایسا نہ ہو کہ اپنے جناب سینے کو ٹان کر کر کھڑے ہو جائے میں نہیں کروں گا یہ نہیں یہ غلط ہو جائے اچھا اولاد میں بیٹی جو ہوتی تھی وہ زیادہ زیادہ سب آرڈیٹ سب میسیو بات ماننے والی کہیں بھی سر اچانہ کرنے والی اور آخری دور میں کیا ہوگا بیٹیوں سے مائیں ڈریں گی انہیں ٹوک نہیں سکتے کسی بات پر پتہ نہیں چا بک دے گے چا بکواس کر دے یہ تو ہمارے ہاں ہوگیا ہے باہر کیا ہے تو آپ یہ بھی نہیں پوچھ سکتے ہیں آپ کی تیرہ برس کی لڑکی آئی ہے رات کو ایک بجے نہیں پوچھ سکتے کہاں رہی ہو یہ رات کہاں گزاری ہو پوچھ ہی نہیں سکتے یہ پوچھنا بھی جرم ہے اپنے چھوٹے بچے کو آپ نے ایک تھپڑ مار دیا تہذیب ہے سے کھانا رہے غلط کام کیا ہے اس کی سردنش ہو رہی ہے فوراں اگر ایک فور کر دے گا پولیس آئے گی بچے کو لے جائے گی اسے لاکت کئی اور جو ہے ڈیپوزٹ کرے گی اور آپ پر مقدمہ چلے گا آپ کو اس کے سزا پوچھتی ہو ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں سرکشی کا کیا آنم ہوگا پھر اولاد کہاں سر چکائے گی کس درجہ میں چکائے گی اس کی تربیہ دسمانی ہو ہی نہیں تو گویا کے بیٹی کے نزید ماں جو ہے وہ ایسی ہو جائے گی جسے لانڈی گویا کے لانڈی نے ایک اپنی مالکہ کو جرم دیا ہے بیٹی مالکہ بن جائے گی اور ماں جو ہے لانڈی بن جائے گی اور دولت کی ریل پیل کا اوہر تاجکان یہ جو بھوکے ننگے اور مفرس کیا حال تھا سو پرس پرے انہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا یہ مشرقی ساحل پڑ تھے یہ سوائے یہ کہ مسئلیاں پکڑ لیں اللہ اللہ خیل صلی اللہ بندی لگ جاتی تھی وہاں اور کیا تھا اور مغربی ساحل پہ کیا ہوتا تھا ساری ان کی محسن حاج کے گرد گھومتی تھی حاجی آئے ہیں خریداریاں کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے پوری دنیا سے مال پہلے بھی پہنچتا تھا وہاں آپ کو جو ہے ہر ملک کے ہر کونے کا پھل وہاں مل جائے گا آج بھی اور وہاں پر یہ ہے کہ سب سے بڑی بددووں کے لیے سب سے بڑی بات کیا تھی اور مانی کا گوشت اسے وہ سکھاتے تھے سخف چپڑے کر کے کھاتے تھے یہ ان کا حال تھا آج جا کر دیکھئے نئے شہر بن رہے ہیں امریکنز کو کانٹیکٹ دیے جا رہے ہیں بالکل مارڈرن شہر بنا دو ایک اپسلیوٹری مارڈرن شہر جو ہے وہ جو موشتی سائل کے اوپر جو پہلے سے آرام کو سٹی ہے امریکن سٹی ہو اس کے اندر کوئی جگہ سعودی بھی داخل نہیں ہو سکتا سوائے جس کے پاس اس سٹی کی طرح سے لائسنس نہ ہو اور اس کی چار دیواری چار دیواری کیا فصیل کے اندر کئی ہے جو چاہو کر ہو کوئی تم پرپابندی نہیں ننگے نہاو طالع میں نہا رہے ننگے عورتیں ننگی مردیں نہاں نہا رہے کوئی پوچھنے والے اب اسی قسم کا ایک سٹی آباد ہونا جا رہا ہے مہربی سائل پر جدہ اور یمبرو کے درمیان اور اس بے اصل میں جتنی بھی دولت ہے جو پیٹرول کی ہے وہ وہی پر رکھ لی جاتی امریکہ کے اندر تاکہ امریکہ جو ہے ایسے ایسے پروجیکٹ بنا کر جب تمہیں دے گا تو اس مجھے پیسے دے گا وہ نہیں ملتی ان کو واپس بار اور یہ تو میں نے ایک جگہ آپ سے ذکر بھی کیا تھا دی کنفیشن آف این اکنومک ہٹ مین وہ کنفیشن کی بات جو ہے اگر آپ سے کسی کو دلچسپی ہو تو اسے پڑھ گئے کہ کس طریقے سے انیس سو تیہتر کے آئل امبارگو کے بعد جو شاہ فیصل شہید کے زبانے میں ہوا تھا پھر جس طریقے سے امریکہ نے ان تمام ممالک کو جگڑ لیا ہے اس کا پورا جو ہے پروسس کیا تھا مصابنے آتا ہے پہرحال اس کے بعد آتا ہے علامات کبرہ کا سکر بڑی علامت ہے جو کہ بلکل خرق عادت کے انداز کے ہوگی جن کا معاملہ جو ہے وہ آپ کے ناب طور میں نہیں آسکتا وہ نہیں کر سکتی ادراک ہوگا یہ قیامت کی ان میں نمبر ایک کیا ہے بہت بڑا دھواں آئے گا پوری دنیا کو لپی جگہ نمبر دو دجال کا دور ہوگا جو اپنی خدای کا دعویٰ لے کر آئے گا اور بنوائے گا اس کے ہاتھ میں ہو جائیں گے قبضے میں ہو جائیں گے سارے ذرائع پہدوار کے اس کی طرح بھی پہلا قدم اٹھ چکا ہو ٹریپس کے نام سے معاہدہ ہو چکا ہے کوئی ملک اپنا بیج پیدا نہیں کر سکتا یہ بیج ہم نے ڈیولپ کیے ہیں ان کے ڈیولپنٹ سے پہلے تم ایک ارسے کتنی کتنی گندو لے چاہتے ہیں آج کتنی لے رہے ہیں کس بنا پر جینیٹکس کا جو کام ہم نے کیا ہے اس کی بنا پر ہو رہا ہاں تو ہمارا حق ہے اس کی رائلٹی ہمارے پر آنی چاہیے لہذا صرف انداروں سے ملٹی نیشنل سے خریدہ جائے گا بیج اور بیج بھی وہ دیں گے وہ کہ جس سے جو فصل ہوگئے گی وہ بیج نہیں لات سکتے وہ بیج کا کام نہیں کر سکتے جیسے آپ کا معلوم ہے کہ آپ کے ہاں جو گوشت کھایا جاتا ہے مرغے کا تو مرغہ وہ جو ہے مرغہ ہو یا مرغی ہو اس کے ادرے کوئی وہ کیفیت ہی نہیں ہے ان کے اندے جو ہے ان سے آپ بچے حاصل نہیں کر سکتے ہے تو اندہ دیکھنے کوئی تو اندہ ہے لیکن وہ بندہ جو ہے اس سے بچہ تو یہاں سے کر سکتے ایسے ہی وہ گندم کا بیج لیں گے لگتا ہے گی گندم لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے جو فصل ہوگے گی اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی آپ لے سکتے یہ ہونا ہے اللہ جانے قدم اٹھ رہے ہیں ادھر پھر یہ ہے کہ دابت الارض زمین سے ایک حیوان نمودار ہوگا زمین شک ہوگی ابھی میں کہہ رہا خرق عادت ہیں یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جو ہماری کسی حساب کتاب میں جو باتیں پہلے آئی ہیں وہ تو حساب کتاب میں آ رہی ہیں صحیح سمجھ میں آ رہی ہیں ساری چیزیں مشاہدہ ان کا ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ دابت الارض یہ کہتے ہیں کہ کوہ صفہ اس میں تو نہیں ہے حدیث میں کوہ صفہ پھٹے گا اور اس میں سے ہیوان دابت وہ ظاہر ہوگا اسی لئے فرمایا ہے تو ہم اندر سے پیٹ کے چیر کر زمین زمین کے پیٹ کو ایک ہیوان کو برابط کریں گے جو انسانوں سے بات کرے گا وہ تو کرے گا نمبر چار تلو الشم سے مل المغرب یہ بھی خرق عادت سورج تو تلو ہوتا ہے مشرق سے غروف ہوتا ہے مغرب میں لیکن اس وقت معاملہ الٹا ہو جائے یعنی جو کائنات کے اندر جو گربر ہوئی کوئی سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو اس پورے سولر سسٹم کو اگر بدل دیتے ہیں تو وہ مشرق مغرب ہو جانا مغرب مشرق ہو جانا یہ بھی سمجھ میں جانے والی بات اس کے بعد ہے عیسیٰ ابن مریم کا نزول جس کے بارے میں آئیس بن مفتور کی یہ تفصیل سے یہ نزول ہونا ہے یہ علامات قیامت میں سے حضور نے بیان فرمایا ہے اور قرآن مجید کی جو اسطلاحات ہیں اس کے حوالے سے میں نصف قطعی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ در ایک چکا ہوں پھر یاجوج ماجوج کا ایک معاملہ ہے یہ میں ابھی اس پر بات نہیں کر سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دو کام ہوئے ہیں یہودیوں کا قلقمہ ختم طلاقی ہو ایک خان تو یہ ہونا ہے اور نمبر دو عیسائیت کا ختم ہو جانا عیسائیت کی نفی کر دیں گے بھئی میں تم مجھے خدا کا بیٹا بنائے بیٹے ہو میں تم کھدہ کا بیٹا نہیں ہوں میں تم اس کا بندہ ہوں نصول میں نے تم سے کم کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا بنا ہو نمبر دو یہ کہ وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے یعنی یہ تم نے خنزیر کب سے کھانا شروع کر دیا میں تو تم کو نکا اجازت دے کر گیا تھا یہ تو شریعت موسوی میں حرام تھا اور میں کہہ کر گیا تھا کہ یہی شریعت تم پر لاغو رہے گی ہاؤکم تم نے کیسے ہی آج بھی بہت سے رومن کیتھولکس جو ہیں وہ سور نہیں کھاتے وہ اس میں ہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ باز جو ہے جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا کچھ کچھ اصل ان کے ہاں ہے میں تو ایک مرتبہ یہ انیس سو اکتر کی بات ہے چار پانچ دن کے لیے برسلز میں رکا تھا اس لیے کہ وہاں مجھے ایک صاحب نے خط لکھا تھا کہ وہاں ایک نوجوان ہے ابھی اس میمان لائے ہے اور وہ اس کے کچھ مسائل ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں اس کے مسائل حل کریں آپ بھی جا رہے ہیں میں انگلینڈ جا رہا تھا تو واپس ہی پر آپ ان کے ہاں چند دن ٹھہرے میں ٹھہرے میں حرام گوا ویسے اس نے مجھے اپنے گھر ٹھہرائی نہیں اس لیے کہ ماں باپ تو اس کے کرسچن تھے اور پوریس کا چیف آفیسر اس کا باپ تھا چیف آف پوریس فورس اس نے مجھ سے ایک دن کھانے پہ بلایا میں اسے برقے ہوتل میں ٹھرائیا مجھے اس نے کہا آپ اتمنان سے یہاں کھانا کھائیں اس گھر میں نہ آج تک کوئی شراب کی بودھ آئی ہے اور نہیں کوئی بوٹی آئی ہے سور رومن کہتو اب اطلوتہ بیٹا تھا عبدالعزیز اس نے بعد میں آنا کھا وان کینٹر اس کا نام تھا جو کہ اریجنل تھا پھر اس نے نام رکھا عبدالعزیز وان کینٹر فرانا نام بھی برکبہ نہایت دیکھ نہایت خوبصورت اٹھائیس سال کی عمر تھی اور اس میں میں نے دیکھا تھا کہ اس کی فقی معلومات جو ہے میری معلومات سے دس گناہ زیادہ اس کی وجہ کیا ہے وہ گیا تھا براکو میں اجھے ٹیچر ملازمت کرنے پیسہ کمانے وہاں وہ مسلمانوں سے اس کا ہوا رفض ہوا اسلام کی تعلیمات سامنے آئے اسلام لے آئے اب اقلوتا بیٹا ہے اور ماں باپ جو ہے کس چین کیسولکس جب وہاں سے واپس آیا تو پھر کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہے لیکن یہ معاہدہ ہے ہم مذہب پر بات نہیں کریں گے بس باقی جو بھی ہے وہ ساتھ رہ رہے ہیں لیکن بہران ہوا مجھے معلوم نہیں تھا اچھا اس کے بعد اس نے جب اسلام کا فیصلہ کیا تو اس کے سامنے سوال آئے کون سے فقہ اختیار کرو تو اس نے بڑی جو ہے تھوڑوں سٹڈی کی ہے تمام فقہ ہوگی کمپیلٹی سٹڈی ان کو کرنے کے بعد پھر فائنگل فیصلہ اس کا یہ تھا کہ ہمبلی فقہ میں اختیار کروں چاروں فقہ میں سب سے لیٹسٹ ہمبلی ہے یعنی ہنفی نمبر ایک پھر مالکی نمبر دو پھر اس کے بعد شافعی نمبر تین پھر یہ امام احمد ابن حبل اور امام احمد ابن حبل کے زمانے تک احادیث بہت بڑے پیمانے پر جمع ہو چکی تھی جبکہ ابھی حضرت امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کوئی اتنا زیادہ حدیث کا ابھی نخیرہ نہیں بنا تھا اسی پر تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ زیادہ حادیث امام ابو حنیفہ کے علم میں نہیں تھی لیکن بجھال ہے کہ ان کا کوئی فتوہ جو ہے کتاب اور حدیث کتاب اور سنت کے خلاف ہو اگرچہ انہوں نے صاف کہا کہ اگر تم پاؤ کوئی ایسی سچی حدیث پختہ حدیث جو میری کسی رائے کے خلاف ہو تو میری رائے کو دیوار پر دے مان رہا اور اس صحیح حدیث کا پہلوی کرنا لیکن ویسے اس کے بعد یہ کمال یہ ہے کہ بہت ہی کوئی شاہد معاملہ ہے کہ جس میں ان کا کوئی فتوہ وہ کتاب اور سنت کے منافی ہو یا سنت کے منافی ہو کتاب کے تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کتاب تو ساری ان کے سامنے موجود تھی اس کے بعد یہ ہے کہ یعجوج موجود اسر میں میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب عیسائیت بھی ختم ہو گئی یہود ویسے ختم ہو گئے استیسال ہو گیا جھڑ کٹ گئی اب عیسائیت گویا کہ اسلام میں زم ہو گئی عیسائیت بہت ہی سے بزم ختم یہودی خود ختم اب یہ طاقت کتنی ہو جائے گی تقریبا دو تہائی دنیا آ رہی اب عیسائی دو عرب کے قریب ہیں ایک عرب نوے لاکھ نوے کروڑ ہو گئے مسلمان بھی ایک کروڑ پچاس ساٹھ لاکھ ہیں دو رہو کو جھوڑ لیتے کرتے ہو گئے چھے عرب کل آبادی ہیں لیکن اس کے بعد آتا ہے یعجوج ماجوج کا خروج یہ یعجوج ماجوج میرے نزدیک چائنہ اور نشیہ ان کی مجموعی طاقت اتنی ہوگی اور یہ اس طرح آئیں گے ہر اونچائی پر سے اترتے ہوئے فیشلتے ہوئے جیسے انیس سو باسٹھ میں جب بور ہوئی تھی بیٹوین چائنہ اور انڈیا نائنٹین سیسٹی ٹو میں تو وہ عصفت کا نقشہ جو آج بھی اخبارات میں پڑھتا تھا تو یہاں ویز آفٹر ویز اف چائنیس سولجنز کمیگ ڈاؤن یہ تو وہ ہیں نا جن کے تعداد کا حجاب نہیں اور رشیہ اور یہ ملکر جو ہیں میرا اندازہ یہ ہے کہ جب پہلے بلحمت العظمہ ہوگی وہ عیسائیوں اور مسلمانوں کی درمیان اس وقت یہ دونوں پاورز نیوٹرل رہیں گے لیکن غالباً یہ بات تیہ کر لیں گی کہ ویپنز او وول جو ہے ماس رسٹرکشن یہ استعمال مت کرنا اگر یہ ویپنز او ماس رسٹرکشن استعمال کرو گے تو ہم ایدان میں آجائیں گے اس میں وہ جنگ جب ہو چکے گی پھر حضرت عیسیٰ کو فتح حاصل ہو جائے گی اور پھر یہ کہ یہودیت ختم ہو جائے گی عیسائیت بطور مذہب ختم ہو کر اسلام میں زم ہو جائے گا پھر وہ چالیس مرس کا اہدہ حکومت ہے حضرت عیسیٰ نے اسلام لیکن جب یہ فتح ہو جائے گی ان پر اب یاجوج ماجوج آئے گے اور اتنی تعداد میں آئیں گے کہ بہرہ تبریہ جو ہے اس کا سارا پانی پی جائے گا یہ تو اگر آپ کو کبھی اندازہ ہو یا کوئی آپ جانے ان لوگوں کو جو ان چینیوں سے واقف ہیں وہ کہتے ہیں زمین پر ہلتی ہوئی کوئی شیدوں سے وہ چھوڑی چھوڑا کھا جائیں گے جہاں وہ جاتے ہیں وہاں کے جو سارے کتے ہیں ختم ساری بلی ہیں ختم ہر شئے وہ جو ساپ کھاتے ہیں ہر شئے کھاتے ہیں اور یہ تمام اسٹرین کٹریز کے دل ہوتا ہے بڑی ڈیلیشیس ڈیشیز ہیں یہ ساپ اور یہ جساں کھا جائے پانی پیائے یہ قتلہ نہیں رہے گا اس بار تو پھر جو ہے اللہ تعالی اس وقت جو ہے اس میں ایک ایسی بیماری پیدا کرے گا یہ سب مر جائیں یہ موجز سے ہوگا یعنی ان کے اوپر فتح جو ہے وہ عام لڑائی کے ذریعے سے نہیں ہوگی بلکہ اس کے اوپر فتح جو ہوگی وہ اللہ تعالی سے موجز سے ایک بیماری پیدا ہوگی سب مر جائیں اور اس کے بعد اللہ تعالی ایسے پرندے بھیجے گا بڑی نبی نبی گردنوں والے وہ ان سب کو کھا جائیں گے جیسے ہمارے ہنگید ہوتے ہیں کوئی ان کو صاف کر دیں گے ورنہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بدبو اور جو پینخ ہوتا معاملہ اس سے تو اس نوع انسانی کی بقام ممکن نہیں تھی ان کے خواب کے بعد پھر یہ ہوگا کہ حکومت اسلامی جو ہے پوری دنیا میں حضرت مسیر اسلام کی ہوگی پہتالیس برس وہ رہیں گے اسی میں وقالن بھی آ جائے گا وہ فی المہد وقالن جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا اسی میں پھر یہ ہے کہ وہ شادی بھی کریں گے ان کے اولاد بھی ہوگی اور پھر تو یہ انتقال ہوگا تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں وہی پر جہاں حضور اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ انہوں تفنے وہی پر ان کو تفن کیا جائے گا اور قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ میں اور یہ تینوں ساتھ دیکھنے گا تو یہ ہے وعلات و واقعات بارال اس میں یہ ہے کہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک ہمارے ہاں آج کل کا معاملہ ہے میرے نزدیک میں یہ کہنے پر مجبور ہوں جو رفع نزول مسیح کو نہیں مانتا وہ کم سے کم منکر حدیث ضرور ہے میں اس سے کم کا فتحہ نہیں دے سکتا اب یہ ہے کہ جو لوگ محضی کو نہیں مانتے ان کا معاملہ میں مختلف سمجھتا چند منٹ لے رہا ہوں آپ کے عام اس لیے کہ ان کی حدیثیں صحیح ہن میں نہیں ہیں بخاری مسلم میں نہیں اور یہ کہ بارال ان کا معاملہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے حضرت عیسیٰ کا حضرت عیسیٰ کی آنے کا جو کچھ ہوگا وہ تمہیں آپ کے سامنے بیان کر دیا لیکن یہ ہے کہ حضرت مہدی ہمارے نزدیک اس میں خرط عادت کوئی ہے ہی نہیں جیسے ہر صدی کے مجدد ہوتے ہیں آخری صدی کے مجدد وہ ہوگے اور میرے درد یہی آخری صدی ہے اور اسی میں حضرت مہدی کا ضرور ہو جانا ہے سعودی عرب میں کوئی خانہ جنگی ہوگی کسی بادشاہ کے انتقال پر اور پھر اس وقت یہ ظاہر ہوں گے اس ملک کے حالات کو سمالنے کے لیے لوگ ان کو زبردستی نکالیں گے چھپے ہوئے ہوں گے ایک گھر میں یہ حضرت عبیس علمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک بادشاہ کے انتقال پر خانہ جنگی ہو جائے گی اور ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکہ میں چھپ جائے گا یہ توہیں ان کے الفاظ میں توجیح کر رہا ہوں گے لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو وقت آیا ہے فطرے کا ہماری قوم پر ہمارے مہت پر تو ان کی شخصیت ایسی ہے کہ یہ بیچ میں آئیں صلح صفائی کرائیں اور وہ جو ہیں اس ذمہ داری سے مچ کر بھاگیں گے اور جا کر مکہ میں چھپ جائیں گے پھر لوگ انہیں تلاش کر کے نکالیں گے اور زبردستی ان کی ہاتھ پر بیرت کریں گے ورنہ وہ اتنے بڑے منصف کو اور پھر یہ بھی ہے ایک حدیث میں آتا ہے ایک رات میں ان کی مکمل اصلاح کر دیں گے یعنی اگر کوئی تھوڑا بہت نقص اور عیب کوئی ہوا بھی کوئی کمی کو تاہی ہوئی بھی تو اللہ تعالیٰ ایک رات میں اصلاح کروا دیں گے لیکن ہمارے نزدیک اس کے در کوئی خرق عادت ہے ہی نہیں البتہ جو کہتے ہیں اہل تشیعہ وہ خرق عادت ہے کہ ان کے باروے امام جو ہے وہ بچپنی کے اندر اس خوف سے کہ جو بنو عباس بادشاہ ہیں وہ ان کو قتل کر دیں گے تو وہ ایک غار میں چھپا دیئے گئے اب وہ بارہ سو برس سے اس غار کے دے چھپے ہوئے اور اس کے بعد وہ ظاہر ہوگی وہ امام مہدی ہوگی اس میں خرق عادت ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ محض خرق عادت کی بنیاد پر ہم اس کی نفی نہیں کریں گے کیوں کیا ہم یہ نہیں مانتے کہ اصحاب کحف تین سو برس تک سوئے رہے ہیں یہ کیا عام بات ہے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ نے انہیں موت دی موت اور سو برس کے بعد زندہ کر کے اٹھا لیا تو خرق عادت حضرت عیسیٰ کو ہم اتنا بڑا خرق عادت مانتے کہ اٹھا کر آسمان پر تیسرے آسمان کے اوپر ہیں موجود ہیں اب بھی ہیں شب مراج میں تیسرے آسمان پر حضور کی ملاقات ان سے ہوئیں تو یہ خرق عادت کی بنیاد پر نفی نہیں ہم کتب ہو سکتا لیکن یہ کہ اس کے لئے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کوئی احادیث نہیں کچھ نہیں اس لئے ہم اس کو نہیں مانتے البتہ خود وجود جو ہے حضرت عمدی کا وہ کوئی عجیب بات نہیں ہے وہ تو جیسے پہلے بھی آئے ہیں ہمارے مجند دین ایسی مجند دین ہوگے اور دین کو تعدہ کر دیں گے ایک صحیح اسلامی ریاست جو ہے وہ عرب میں خائم ہو جائے گی دوبارہ حضور نے فرمایا وہ عدل اور انصاف سے عرب کو اسی طرح بھر دے گا جیسے کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور جور اور زیادتیوں کے اپسے بھری ہوئی ہوگی یہ کام ہوگا یہ تو مجندت کا کام ہوتا ہی ہے اس حوالے سے لیکن بارحال میں نے پھر بھی کہا کہ اگر احادیث کی کمزوری کی وجہ سے کہ صحیح این میں نہیں ہے اگر کوشنہ انکار کرے تو مجھے کوئی اطراز نہیں ٹھیک ہے لیکن جو حضرت عیسیٰ کے نفع سماوی اور حضرت عیسیٰ کے نزول کا انکار کرتا ہے وہ کم سے کم میں انہیں اور آگے کوئی فتح نہیں دیتا کہ وہ کافر ہوگا یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا لیکن منکر حدیث کے لائن میں تو وہ لازمت کھڑے ہوگئے کیونکہ اتنی واضح پکی حدیثیں ہیں حضرت مسیح کے نزول کی اور علامات قیامت میں جس طرح ان کا ذکر آتا ہے کہ اس سے انکار جو ہے وہ جب تک آپ پوری حدیث کے ذخیرے کا انکار نہ کریں مسوط تک ممکن نہیں ہے